عالمی خبروں میں ابھی آپ کو بتائیں کہ شام میں شہریوں کو غیر معمولی بھوک کا سامنا ہے اور 93 لاکھ افراد مناسب خوراک سے محروم ہیں اقوام متحدہ کی عالمی فوڈ پروگرام وی ایف پی نے خبردار کر دیا ہے کہا شہری کھانے میں کمی کرنے اور جائے دادیں بیشنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور قرضوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں وی اف پی کے ترجمان الیزبت بیرس نے کہا ہے کہ شام کے شہری اس وقت غیر معمولی بھوک کے بہران کا شکار ہیں اور غزائی جناس قیمتیں نو سالہ خانہ جنگی کے دوران بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ شام میں لاکھوں افراد غربت کی لکیب سے نیچے چلے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ غزائی قلط کے شکار شامی افراد کی تعداد میں صرف گزشتہ چھ ماہ میں مزید چودہ لاکھ افراد کا اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شام کی معیشت کے لیے پل کا کردار ادا کرنے والی لبنانی معیشت بھی گر گئی ہے اور دونوں ممالک میں خطرناک صورتحال پیدا ہوئی ہے الیزبت بیریس نے کہا ہے کہ کرونا وارس کے باعث لوگ ڈاؤن جیسے اگنامات سے ایک سال کے اندر کانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں دو سو فیصد اوپر چلی گئی ہیں الیزبت بیریس نے کہا ہے کہ بہران سے قبل غزائی جناس قیمتوں کا موازنہ کیا جائے تو ان میں بیس گناہ اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بہران سے قبل بنیادی ضروریات کی ایک ٹوکری کی قیمت چار ہزار شامی پاؤنڈ تھی اور اب اس کی قیمت چھتر ہزار شامی پاؤنڈ ہو چکی ہے شام میں عوام ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں جن سے وہ نابرت آزمہ نہیں ہو سکتے وی ایف پی کی ترجمان نے مزید کہا کہ وہ اپنی بچت کے خاتمیں اور گھروں کی فروخت کے باوجود ضروریات پوری نہ ہونے پر شدید دباؤ میں ہیں شام میں سال کے خطام پر عوام کو غزائی امداد جاری رکھنے کے لیے بیس کروڑ ڈالرز کی ہنگامی بنیادوں پر ضرورت ہے الیزبت بیریس نے کہا کہ اگست میں نئے فنڈز کے اجراء تک ادارہ شام کے عوام کو راشن کی فراہمی میں بڑے پیمانے پر کمی کرنے پر مجبور ہوگا اور اکتوبر دوہزار بیس سے غزائی ضروریات کی تکمیل کے لیے زیادہ افراد رجوع کریں گے